آج ہی بہت زبردست قسم کی ریسپی ہے اور وہ ہے اوجڑی کی اوجڑی بنائی ہے ہم نے اور بہت ہی مزیدار اوجڑی ہے یہ اور آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اس کے علاوہ ایک روکیسٹ ہے آپ سے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اسکیپ مات کیا کیجئے تو چلیے آئیے ہم اوجڑی تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چیز یہ ہے اوجڑی یہ بڑی اوجڑی ہے جس کو آج میں بتاؤں گی کہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو کس طرح ساف کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو گرم پانی میں ڈال کر تو اس کو ساف کرتے ہیں جس سے اس کا ذائقہ متاثر ہو سکتا ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں لیکن آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس سے اس کا ذائقہ بھی متاثر نہیں ہوتا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم کیسے آسانی کے ساتھ ساف کر سکیں گے تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے میں نے فیلحال ایک مٹھی آٹا اور ایک مٹھی جو ہے آٹا وہی نارمل گندم کا آٹا ہمارے پاس اور ایک مٹھی نمک لیا ہے ٹھیک ہے آپ اپنی حسبے ضرورت دونوں مقداریں لے سکتے ہیں جتنی آپ کا اوجڑی میں ضرورت ہے ابھی فیلحال میں نے اتنا لیا ہے ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ اس کو بنانا پڑے تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دونوں مقداریں جو ہیں دونوں چیزوں کی نمک اور آٹے کی مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کو دونوں کا کر لیا ہے مکس اور اب اس کو اوجڑی کو میں ہر جگہاں پر اس کو ایسے آٹا اور نمک جو ہے لگا دوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کھول کھول کے ہر جگہ پر ہر جگہ لگانا ہے آپ نے اچھے طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کریں گے اس طرح تو آپ خود کہیں گے کہ اتنا آسان طریقہ جو تھا یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا چلا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح مل دیں اس کو ایسے کر کے اچھے طریقے سے اور ہر جگہ لگانا ہے جہاں سے آپ کو بال اتارنے ہیں اس کا بور اتارنا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اور اس کو لگا دیں اچھی طرح ہاتھ سے یہ دیکھیں اس کو میں ہر جگہ لگا دوں گی اور پھر اس کو میں لگانے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ہم نے اس کے بعد بہت سارے لوگ اوجری پسند نہیں کرتے لیکن گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اور جن کے لیے بنانی پڑتی ہے تو ان لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی جو کہ اوجری کو پسند نہیں کرتے لیکن بہت مشکل ہوتی ہے ان کے لیے بنانا اس کو ساف کرنا کیونکہ یہ ہی اس کا مین پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ساف کرنا اس کے بعد تو سب آسان ہے پکانا تو اس کا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے میں نے اس کو کھول کھول کر دیکھیں ایسے جو ہے اس کو لگا دیا ہے نمک اور آٹا اس کو ایسے مکس کر دیں ہلا دیں اس کو اور اس سارا جو ہے وہ میں نے اس پر لگا دیا ہے اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گی چار سے پانچ گھنٹے بلکہ اچھا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں اگر آپ رات کو کر رہے ہیں لیکن اگر دن میں ہے تو آپ اس کو چار پانچ گھنٹے چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اس کا یہ کم ٹائم لیگی جی اگر سارا جہا ہے پھر میں چار سے پانچ گھنٹے چھوڑنا ہوتا ہے میں دو تین گھنٹے بھی سارا ہوں اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر میں ملتی ہوں آپ کو تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے بعد جی پانچ سے چھ گھنٹے ہو گئے ہیں اسے بھی گوئے ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاس سے پکڑنے سے اتر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا برجو ہے اتنا نرم ہو گیا ہے کہ یہ ہاس سے پکڑنے سے اتر رہا ہے تو اب میں آپ کو چھوڑی سے کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح پکڑا میں نے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا ساف ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے ہر جگہ سے ہم ساف کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کسی فرش پر ساف کر کے فرش کو اور اس پر بچھائیں اور آرام سے اس کو ساف کر لیں کیونکہ میں اس طرح ہی ساف کروں گے یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ساف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کتنے آرام سے جو ہے وہ اس کا بور اتر گیا ہے میں اس کو نیچے رکھ کر آرام سے فرش پر میں اس کو بنا کر آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے بھی آپ کو جوییں کہ یہ کس طریقے سے اتر رہا ہے ہے اور یہ دیکھیں آپ آرام سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کسطرہ ساف ہو رہا ہے یہ اچھے جویں اس پر پر میں اس کا دکھاتی ہوں گے اچھے جی میں اس کو فرش پر بچھا لیا ہے اور آپ رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں البلکل ساف ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ پارٹ بلکل صاف ہو گیا ہے اسی طریقے سے میں سارا کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آرام سے اس کو چھوڑی ملوکل کر لیتی ہے اور آرام سے یہ دیکھیں یہ صاف ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا صاف ہو گیا یہ سارا صفائی کرنے کے بعد ہم نے اوجڑی کی دیکھ لیں آپ کے کتنی ساف ہے ہم نے اس کی کٹنگ بھی کر دی ہے اور آپ چیک کر سکتے ہیں ایک ایک بوٹی کے یہ دیکھیں کس طرح یہ ساف ستری ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو دھو لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے اس کے علاوہ یہ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ مت کیا کریں کوئی چیز تو چلیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اچھا جی اوجری صاف ہو گئی ہے کٹ گئی ہے دھول گئی ہے اب باریاتی ہے اس کو پکانے کی تو یہاں پر میں نے دس گلاس پانی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے پانی ہو گیا ہے گرم اس میں شامل کرتے ہیں اوجری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھیں کہ کتنی صاف ہے اوجری کتنی اچھی دھولی ہے اچھی کٹی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ٹھیک ہے نا آپ نے دیکھ لیا بس آپ نمک اور آٹا لگا کر چھوڑ دیں اس کو اور میں اپنی پہلی ویڈیو میں اوجری کے صاف کرنے کا طریقہ بتا چکی ہوں آپ میلی چینل پر جائیں اور اوجری صاف کرنے کا نہائی تھی آسان طریقہ جو ہے وہ وہاں پر دیکھ لیں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس اوجری کو صاف کیا ہے اب یہ اوجری ہم نے ڈال دی اب ہم ڈالیں گے اس میں مسالہ جات یہاں پر درمیانے سا اس کی دو عدد پیاس میں نے کاٹ لی ہیں اور یہ فریزر تھے ٹماٹر میرے پاس فریزر میں تھے تو تقریباً ڈیڑ پاؤ ٹماٹر ہیں یہ میں سابوت ہی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی مسالہ جات میں ہمارے پاس ایک کھانے کا چمچ پسا ہوا دھنیا ایک کھانے کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ ادھرا مرچ مرچیں آپ اپنی مرضی کے مطابق لینے آدھی چاہے کے چمچ زیرا ایک چمچ چائے کا میں نے نمک لیا ہے نمک آپ نے دیکھ کر ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو نمک بھی لگا کر رکھا تھا تو نمک اس میں رچ گیا ہوگا تو نمک پھر ہال کم ڈالیں گے بعد میں چیک کر کے ڈالیں گے آدھی چاہے کی چمچ حلدی ہے یہ تمام مسالے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی ایک گھٹھا جو ہے وہ لیسن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم اس کو بند کر دیں گے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کیونکہ اوجری کافی ٹائم لیتی ہے گلنے میں ککر میں ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے اور میں اس کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے بند کر رہی ہوں ککر کو تو ملتے ہیں اس کے گلنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ پکنے کے بعد جو ہے اوجری اس میں بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور اس میں میں نے تقریباً ایک پاؤ کے قریب گھی ڈالا ہے میں ویڈیو دکھا نہیں سکی مجھے پتا نہیں چلا کہ کیمرہ آف ہے اور اس میں گھی شامل کر چکی ہوں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھول لیں گے اور جتنی اچھی آپ کی اوجری گلی ہوگی اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم سے اوجری گل چکی ہے زبردست قسم کی اوجری گلی ہے تو اس کا گھی چھوٹنے تک ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیب پر اچھے دکے سے بھونتے ہیں اچھا جی بھونائی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تقریباً پانچ منٹ یہاں پر میں شامل کروں گی دو کھانے کے چمچ کسوری میتھی ساف کر لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے جو ہے اس کی خفو اچھی ہو جائے گی اس میں سے جو عمومن ایک سمیل سے آ رہی ہوتی ہے پکنے کے بعد بھی تو وہ سمیل ختم ہو جائے گی آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں میتھی کو تو ابھی ہم مزید دو تین منٹ بھون لیں گے اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا زبردست سالن جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ نیچے لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کو آپ نے اس طرح چمچ ہلاتے رہنا نیچے لگنے نہیں دینا اور یہ گھی جو ہے وہ بعد میں چھوڑے گی جب ہم اس کو بھونائی کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم اس کو ڈھک کر رکھیں گے دم پر تو یہ تب اپنا گھی جو ہے وہ پورے طریقے سے چھوڑ دے گی لیکن جب یہ بھونے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے بھوننے کی نشانی کیا ہے دیکھیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون گئی ہے اور گھی اس نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے دھوئے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اب دیکھیں ذرا دھیان سے کہ اس نے گھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں پکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں سائڈوں سے اس نے گھی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں ہزوے ضرورت پانی شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس میں پانی شامل کریں ٹھیک ہے میں پانی شامل کرلوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کتنا پانی لگایا ہے کیونکہ میں چیک کروں گی کہ مجھے کتنی گریوی چاہیے اس کی تقریباً ڈیڑھ گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اب یہاں پر میں شامل کروں گی پاٹا ہوا ہرا دھنیاں جو کہ میں نے دھو لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ ہرا دھنیاں شامل کر دیں اور اس کے بعد میں ایک چائے کا چمچ بھر کے پیسا ہوا گرم سالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ڈال دیتی ہوں اور اس کو ڈھک دیتی ہوں سلو فلیم پر لیچے جی مزیدار قسم کی اوجڑی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے وہ ہوتی آسان طریقے سے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کیجئے اور جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن ملتا رہے آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے فرینس کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ